آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز اور ہم آپ کو یہ بتا دیں بھگوان جگنات کے بارے میں جگنات پوری اڑیسہ میں استطح ہے اور جگنات رت یاترہ کے سندرب میں کئی کتھائیں جن مانس میں پرچلت ہیں ایک کتھا کے نصار ایک بار دیوی سبدرہ نے اپنے بھائی بھگوان شری کرشن اور بھل رام سے نگر درشن کی اکچھے پرکٹ کی جسے پورا کرنے کے لئے تینوں رت میں سوار ہو کر نگر برمان پر نکلے تب ہی سے پرتیورش رت یاترہ کا آئیوجن ہوتا ہے ایک انہی قطع کے انصار پراشین کار میں ایک راجہ نے بھگوان شری کرشن بھل رام اور سبدرہ دیوی کی کاشٹ کی حرثات لکڑی کی مورتیاں ایک برامان ویشدھاری وشکرما سے بنوائی تھی راجہ نے بھگوان کے بگرہ سروپ کو رت پر بٹھار کر نگر برمان کرایا بھب وی پرانڈ پرتشتہ کر ودوی دھام سے پوجن کیا راجہ کی شردہ بھکتی دیکھ کر بھگوان ویشنو نے راجہ کو پرتیکش درشن دیے جس کے پلسروپ راجہ رادی کال سے اپنے اوپر چڑے ہوئے پاپوں کو دیاک کر مرتیو پراند موکشکور نے پرامت کیا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پراشین کال میں معاف کی جگہ جب یہ آتا ہے کہ سادن کم تھے تب برشا ریتو کے میں آب آب گمن جب بند ہو جاتا تھا تب اس پر کو سبی بھگوان کو رت میں بٹھا کر گمہ کر اپنے واہنوں کو چار ماہے کے لیے سورچ جگہ پر رکھ دیتے تھے برشا ریتو کی سماپتی پر دشارہ اسو مناتے سمیں نکالتے تھے یہاں رتوں کا کہ کھیچتے سمیں ایک بات خاص دیکھی جاتی کہ بھگوان کے رتوں کو گھوڑوں کے دوارہ نہیں برن بھگوان کے اسنکھ بھکتوں کے دوارہ کھیچا جاتا ہے بھگوان شری کرشن کے چھٹوے اوطار کے روپ میں جانا جاتا ہے بھگوان جگنات بھگوان نام کا سنکینت درن کرنے ماتر سے سو جنموں کے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں رت میں اسٹیت پرشتام شری کرشن بلبدر اور سبدرا جی کا درشن کر کے منش اپنے کرونوں جنم کے پاپوں سے مکتی پاتا ہے سمچاری جنسی اپنیڈیا کی سائنیوز کے لیے شوک سونی کی ریپورٹ شیو کی نگری میں بھگوان جگنات کی رتیاترہ نکلنے کی تیاری یہاں آپ کو دکھ رہی ہوگی لگ بگ پوری کرتے ہوئے رتیاترہ کے مارگ میں بھکت بھگوان کو شاشٹانگ دندوت پرنام کرتے ہیں جو پوری کی مانتہ ہے بیانادی کال سے اپنے اوپر چڑھے ہوئے پاپ کرموں کو تیاغ کر مکت ہو جاتے ہیں جو بھکت رتیاترہ کے دوران رتی کر بھگوان کا گیت گاتے ہیں وہ اپنی پیڑاؤں کو وہیں چھوڑ کر اپنے جیون میں سکھ سمردی میں بردی کرتے ہیں جو بھگوان کے سہست ناموں کا پاٹ کرتے ہوئے رت کی پردکشنہ کرتے ہیں وہ بھگوان وشنو کے سمان ہو کر ان کے ویسا ہو کر بیکنٹ دھام میں نواز کرتے ہیں اس طریقے کی مانتہ بھی ہیں جو منشہ رتیاترہ عطوہ بھگوان کے کارے کے لئے دان کرتا ہے اس کا تھوڑا بھی دان اکشہ فل کے سمان مانا گیا اس طریقے کی بہت ساری مانتہ ہیں ہر سال بھگوان جگنات کی نکلنے والی یاترہ اس سال سات جولائی کو ارتہات رویوار کو نکالی گئی رتیاترہ میں بہت جبر رست بھیڑ جگنات پوری میں دیکھنے کو ملی سیونی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم دکھا رہے ہیں بھگوان جگنات کی رتیاترہ نکل رہی ہے لکڑی کی پرتیمہ کیوں منائی جاتی ہے بھگوان جگنات کی اس کے بارے میں ہم ابھی بتاتے ہیں دیکھئے مہیلائیں بھی یہاں پر رت کو اس پرشکر کی رت کو دھکیلتی ہوئی چل رہی ہیں اپنے پاپ کرموں سے مکتی پانے کے لیے بھگوان جگنات کے رت کے ساتھ مہیلائیں چلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں امی سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز کے لیے شوکسونی کی ریپورٹ ایسا کہا جاتا ہے لکڑی کی پرتیمہ کیوں بنتی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب بھگوان شریع کرشن نے دہتے آگی ان کا جب انٹم سنسکار کیا گیا اس کے بعد ان کے اوشیش گنگا میں پرواہد کیا گیا پنسلیلہ گنگا ان کا اوشیش بہتے ہوئے گنگا جی میں ان کا اوشیش بہتے ہوئے سمجھے جا کر ملا جگنات پوری کے تدکالین راجہ اندر دیم کو سپنے میں یہ بات آئی جب وہاں پہنچے تو سمجھے میں ایک بہت بڑا پیڑ دنہ تیارتا ہوا یہ دیکھ کر راجہ وہاں سے واپس لوٹ گئے انہیں رات کو پھر سپنا آیا اسی سے مجھے بناو اور ستھاپیت کرو تب ہی راجہ نے اپنے منتری گنوں سے اس بات کی چرچہ کی اور کاریگر کو کھوجنے کے لیے بھیجا تب بھگوان وشکرما روپ بدل کر سویم ان کے نرمان کی باد من میں لے کر بھی پہنچے انہوں نے کچھ شرط رکھی کہ جب میں اس کا نرمان کروں گا جب بھگوان وشکرما روپ بدل کر وہاں پہنچے تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ اس کا نرمان کریں گے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا چھ ماہ بیٹھ گئے لیکن جب پٹ نہیں کھولے تو رانی کے کہنے پر گیٹ دروا دیے گئے جس میں جگنات جی کی پرتیمہ آدھی ادھوری ہی وہاں پر دکھائی دی سمچاری جنسی اپنے کی سائن نیوز کے لیے ہے اشوک سونی کی ریپورٹ آدھی ادھوری پرتیمہ دونوں پرتیمہ ادھوری رہ گئیں بھگوان جگنات جی پونہ رات میں راجہ کوفر سپنے میں آئے اور انہوں نے کہا مجھے جگنات کے نام سے یہاں ثابت کرو وہ تب ہی جگنات پوری میں ان کی استعاپنا کی گئی جس لکڑی سے ان کا مان کر آیا جاتا وہ نیم کی لکڑی تھی اس لیے جگنات بھگوان کی پرتیمہ لکڑی کی ہی بنی کر رہتی ہے آپ اگر بھگوان جگنات کی پرتیمہ کو دیکھیں گے تو آپ کو آنکھیں کو اوپر پل کے نظر نہیں آئیں گے ان کا ہاتھ بھی ہمیشہ سامنے کی طرف رہتا ایسے لے کر یہ اس طریقے کی قیودانتی ہے کہ بھگوان جگنات نے سپنے میں کہا تھا کہ میری درشتی ہمیشہ شدرارو پر پڑی رہے گے اس لیے پل کے آنکھوں میں نہیں رہیں گے وہ ہمیشہ جاگرہ تبستہ میں رہیں گے اس لیے ان کا نام جگنات پڑھا اس طریقے کی بہت ساری قیودانتیاں بہت ساری کہانیاں بہت ساری برانک قتھائیں بھی یہاں پر ملتی ہیں یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیونی میں بھگوان جگنات کی رت یاترہ نکالی جا رہی ہے اور بھگوان جگنات کی یہ رت یاترہ میں کہا جاتا ہے جگنات کے بھات کو جگت پسارے ہاتھ بھگوان جگنات کا یہ پرشاد یہاں دیکھیں پرشاد بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے شد حلوں کے دوارہ پرمپراغت اتصا ہے اللہ اس کے ساتھ بھگوان جگنات کی یہاں یاترہ نکالی گئی بھگوان شیو کی نگری میں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں اشوک سونی کی اس ریپورٹ کے ساتھ فلال اجاجت لینا چاہیں گے ہم پھر آجے رہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی